انہوں نے زینب کو اٹھایا اور میں دروازے پہ کھڑی تھی انہوں نے زینب کو لا گا میرے موں کی آگے رہتا میں ہی وہ بدنصیب ماؤں زینب کی لاش اور میں نے خود اٹھائی میں نے کہا زینب جی ماما آگئی اٹھ جاؤ زینب جی روش کر روش کر اس کو ایسی سزا دی جائے کہ اور بچیاں محفوظ رہیں میری زینب جو چلی گئی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اکیم ازبان عمرہ سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز ڈیسک ناظرین سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں نہ کوئی بچی محفوظ ہے نہ ہی کوئی عورت کوئی بھی اس زمین پہ محفوظ نہیں ہے اسے پہلے کہ زینب قصور والا جو واقعہ تھا وہ ہوا اس پہ بھی وہ بچی نو سالہ بچی زیادتی کا شکار ہوئی اور اب چنڈا چیچی راولپنڈی میں ایک نو سالہ زینب بھی زیادتی کا شکار ہوئی آج میں ان کے گھر پہ موجود ہوں بائیس مارس کو یہ واقعہ ہوا پڑوس میں ہی اس بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا کافی عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں دس سال ہو گئے ہیں دس سال سے زیادہ ٹائم ہو گئے لیکن آج تک ایس ایس کوئی واقعہ نہیں ہوا یہاں پہ آج میں زینب کی امی کے ساتھ موجود ہوں اور میں ان سے بات کرتی ہوں کہ کیا واقعہ ہوا زینب کی لاش کس طرح برامد ہوئی کس طرح ان کو پتا چلا کہ وہ زیادتی کا شکار ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے انتہائی افسوس کا اظہار کروں گی کہ آپ بھی ایک ماں ہیں میں خود ایک بیٹی ہوں تو مجھے بتائے کہ آپ پہ کیا گزری ہوگی اس وقت تو مجھے آپ بتائیے کہ شروع سے کیا واقعہ ہوا اور تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے لوگ ہیں آپ کے لئے کوئی نہ کوئی سٹیپ اٹھا سکیں زینب نا سپارہ پڑھنے گئی ہوئی تھی وہ گھار آئی ہے تو کہتی ہے کہ بابا جانی میں نے چیز لینی ہے تو عمران نے نا زینب کے بابا کا نام عمران ہے عمران نے بیس روپے دیئے کہ جاؤ دکان سے چیز لے ہماری گلی کے نکر پہ نا ایک عورت نے دکان ڈالی ہوئی ہے وہاں سے زینب چیز لینے کی ہے تو واپس گھرنی آئی تھوڑی در گزری تو عمران کو ہوا کہ زینب گھرنی ہے تو مجھے کہتے ہیں کہ زینب گھرنی ہے میں اس کی دادوں کے گھر دیکھا تو یہ چھت پہ دیکھا گئے تو ادھر نہیں تھی پھر ہمیں ٹینشن ہونا لگی تو ہم نے گلیوں میں ڈھونڈنا شروع کر رہا ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈتے ہیں مسجد تک کے مسجد میں اعلان کروایا پھر دو ڈھائی گھنٹے گزر گئے ہم نے پولیس میں بھی رپورٹ کروای عمران رپورٹ کروانے گئے ہوئے تھے کہ جب زینب گم ہوئی تابہ میں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے والی جو عورت ہے وہ تالہ لگا کے نکل رہے گیا وہ خود بچوں والی تھی مجھے تو اس پہ شاک ہی نہیں گیا کہ وہ ہے اس کی دو اپنی بیٹیاں تھی وہ اپنی بیٹیوں کو لے کے نکل گئی تالہ لگا کے ہم لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہے ڈھائی گھنٹے گزر گئے وہ عورت ڈھائی گھنٹے بعد واپس آئی تو میری امی جو ہیں ان کو شاک ہونے لگا کہ یہ سارے ملے والے کٹھے ہیں بچوں بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ کہاں ہے کیوں چلی گئی ہے تو وہ دروازہ کھولا تو ہم لوگ گئے تو وہ دوبارہ تالہ لگانا شروع ہوگی ہم نے پوچھا کہ زینب اندر تو نہیں ہمیں یہ شک تھا کہ زینب شاہد اندر ہے کھیلتے ہوئے اندر رہ گئی ہے یہ باہر گلتی سے تالہ لگا گئی ہے تو وہ سمجھدار ہے شور نہیں آپ نے پوچھا تو ان کا آگے سے ریاکشن کیا تھا ہم نے وہی تو بتا رہی ہوں کہ دروازہ جب اس نے کھولا ہم نے پوچھا تو وہ دوبارہ تالہ لگانا شروع ہوگی تو ہمارے بچوں نے بچیاں بھی کٹھی ہوئی تھی عورتیں کٹھی ہوئی تھی انہوں نے دھکا دیا تو سائیڈ پہ ہوگی دیکھا تو زینب کے جوتے سین میں پڑے ہوئے تھے جب زینب کے جوتے ہم نے دیکھے اس کے تائی امہ نے تو انہوں نے کہا کہ اگر زینب کے جوتے یہاں ہیں تو زینب کا ہے پھر انہوں نے شور کیا انیتا زینب کا ہے زینب کا ہے تو کہتی ہے نہیں نہیں ادھر کوئی نہیں ادھر کوئی نہیں ہمیں وہ باتوں میں لگانا شروع ہوگی جس کمرے میں زینب ملی ہم نے اس میں جانے کی کوشش کی تو ایک تار لٹکائی بھی تھی اس میں کرانٹ لگا باتا اللہ جانے انہوں نے کیا پلاننگ کی بھی تھی پہلے سے اس کمرے میں جب اس کی پوپو اور وہ گئیں تو اس کی لائٹ اس نے انیتا نے بند کر دی اس کی پوپو کہتی ہے کہ لائٹ آن کرو ہم نے دیکھنا ہے بچی اندر تو نہیں ہے تو اس نے لائٹ کہتی ہے یہاں کی لائٹ ہے ہی نہیں ایک سوچ تھا اس پہ آت لگایا تو وہ لائٹ آن ہوگی دیکھا کہ پورے کمرے میں کپڑے کپڑے پڑے ہوئے تھے تو اس کی پوپو اور تائی جان جو ہیں وہ اٹھانا شروع ہوگی کپڑے ایک ایک کپڑا اٹھایا پھر ہم نے دیکھا کہ بیٹ کے نیچے تین چار انٹے رکھے انہوں نے بڑا اوپر کپڑے 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 بیٹ کے نیچے پہ کپڑے کپڑے ہمیں یہ تو تھا ہی نہیں کہ زینب کے ساتھ اس طرح ہوا ہے ہم نے تو ویسے ہی وہ کپڑے نکالنا شروع کیے دیکھا تو زینب کا ایک بازو نظر آیا انہوں نے زینب کو اٹھایا اور میں دروازے پہ کھڑی انہوں نے زینب کو لاؤ کے میرے موں کے آگے رکھا میں ہی وہ بدنصیب ماؤ زینب کی لاش اور میں نے خود اٹھائی میں نے کہا زینب جی ماما آگئی اٹھے جاؤ زینب جی ہوشکار ہوشکار لیکن زینب اللہ جانے کتنی دیر سے ختم تھی کیونکہ میں نے اس کی جسم پہ آت لگایا تو وہ ساری تھنڈی ہوئی پڑی اس نے آ کے بازو ایسے پہنگ دی گردن پہنگ دی جب میرے پاس لگا تھا پھر اس کے تایاں بھولے اسے ہسپیٹل چلے گئے مجھے تو یہی ساری رات آس لگائی رکھی کہ زینب ہوش میں ہے ہوش میں آگئی ہے لیکن اب بتاتے ہیں کہ جب وہ یہاں سے یہ کلینک تک گئے ہیں تو انہوں نے بتا دیا کہ زینب کافی دیر کے ختم جب داکٹرز کے پاس تھے کہ داکٹرز نے کیا تھا مجھے وہ ساتھ نہیں لے کے گئے لیکن یہاں ہی سے انہیں ہو گیا تھا کہ زینب ختم ہو گیا پھر وہ کسی گاڑی میں ڈال کے اسے سنٹر سیول ہسپیٹل لے گئے تھے میں چاہتی ہوں کہ اس عورت کو انہوں نے سزا ملے کیونکہ اس نے میرے سامنے تعلیل گیا ہے جس کے ساتھ جس بندے نے زینب کی ذاتی کی ہے یا جس کے ساتھ آپ نے بتایا تھا کہ کچھ اور لوگ بھی ملوث تھے تو کیا وہ سارے گرفتار ہو گئے ہیں ہاں جی ایک تو فرار ہو چکا تھا ادنان جس کا نام تھا وہ فرار ہو گیا تھا اور جو بابر مسیح وہ اندر ہی لیٹا ہوا تھا جس نے جو جس کا گھر تھا وہ جو دو اور افراد تھے وہ اسے کیا لگتے تھے اور دو افراد نہیں تھے ایک عورت تھی ایک اس کا میاں انیتا نامی عورت ہے اس کا جو شوہر ہے وہ بابر مسیح نام ہے اس کا اور ایک ادنان ان کے گھر لڑکا تھا یہ تین لوگ ہیں ادنان کیا لگتا تھا ان کا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں لگتا یہ ادھر ایک کریانہ سٹور ہے حافظ کریانہ سٹور بھائی ہے چھوٹا ابھی جو انیتا ہے وہ بھی پولیس کے حراست میں ہے ہاں جی وہ بھی حراست میں ہے لیکن اس کی کوئی تصویر نہیں میڈیا پیار ہی کچھ نہیں اس کا سننے میں یہ ہی آیا ہے کہ اسے عمر قید ہوگی لیکن میں چاہتی ہوں کہ اسے سخت سخت سزا دی جائے عمر قید میں پچیس سال ہیں تو ہمارے قانون میں رات دن ڈالا جاتا ہے تو اس کے حساب سے اسے بارہ سال ہوں گے بارہ سال وہ چھوٹی سیک سزا ہے جس کے بعد وہ آ کے اور بچیوں کے لئے خطر ہے اس لئے نا اس کو ایسی سزا دی جائے کہ اور بچیاں محفوظ رہے میری زینب تو چلی گئی ہے لیکن باقی میں چاہتی ہوں کہ میری گزارش ہے اور بچیوں کہ آپ لوگ محفوظ کرو ان لوگوں سے پلیس اس انیتا کو سخت سخت سزا دی جائے کیونکہ یہ میرے سامنے تعلال لگا کے نکلی ہے میں خود دیکھ رہی تھی کسی نے نہیں دیکھا میں نے خود دیکھا کہ وہ اندر سے آئی ہے اس کو اندر کے صورتحال ساری پتہ تھی تو وہ آ کے باہر تعلال لگا کے نکل گیا اس واقعی سے پہلے آپ کو کبھی کسی پہ شک ہوا یا کوئی ایسا واقعہ اس محلے کے اندر ہوا یا اردگی کسی گلی میں کہ آپ کو لگاؤ کہ یہ سب زینب کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے محلے کے لوگ تو اتنے اچھی ہیں اب زینب جب سے ہم میں نہیں رہی ہے تب سے سب نے دروازے کھولے ہیں سب ہمارے مہمانوں کو ویلکم کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے ایک گھر ہے سب کے بچے ہیں یہ دیکھیں سب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں تو اس کے بھی بچے تھے اسی لئے تو ہم نے شک نہیں کیا یعنی تو مجھے کیا پتا تھا میں تالہ ہی توڑ دیتی چھوڑی کا الزام لگتا تو لگتا رہتا لیکن ہم نے اس لئے نہیں شک کیا کہ چھوڑے بچے ہیں کتنے گھنٹوں بعد آپ نے اس کے گھر گئے ہیں تو آپ کو پتا چلا کتنا ٹائم گزر چکا اس طرح ہے پانچ بجے زینب گھر سے نکلی ہے اور سوات اس کی باڈی میں ابھی آپ گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں مجھے یہ پتائیے گا کہ جس دن یہ واقعہ ہوئے میڈیا پر ہائلائٹ ہوئے کیا اس کے بعد کوئی منسٹر یا کوئی آیا ہے آپ کے گھر میں یہ پوچھنے کے لئے کہ ان ملزموں کو جو ہے کڑی سکڑی سزا دی جائے گی آپ پہ کیا گزر رہی ہے یا اس کے خلاف ہم کیا قانونی کاروائی کر سکتے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں آیا میرے پاس مجھے انصاف میری بیٹی کے لئے چاہیے ان دونوں کو تو پانچ سی ہونی ہے اور میں آخری دم تک لڑوں گی اپنی بیٹی کے لئے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس عورت کو بھی نہ بارہ سال بعد بھی نہ چھوڑا جائے کیونکہ اور بچیوں کے لئے بہت خطرے والی کے لئے گئے وہ شہید ہو گئی وہ چھوٹی گناہ سے پاک بکتی تھی لیکن عورت کے لئے نا کچھ ایسی سزا رکھو کہ عورتیں ڈریں یہ ایک عورت تھی بچوں والی تھی جس نے یہ کام کیا ہے جی ناظرین تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح زینب کی امی آج بھی زینب کے لئے تڑپ رہی ہیں آج کیوں نہیں ابھی تک ہمارے ملک میں اس ذاتی کے خلاف کیوں نہیں کوئی قانونی کاروائی کی جاتی کیوں نہیں ان درندوں کو سریام لٹکایا جاتا کیوں نہیں ان درندوں کے بازو کاٹے جاتے کیوں نہیں ان درندوں کو احساس دلایا جاتا کہ اتنی چھوٹی سی بچی وہ کیا بگاڑ سکتی ہے کسی کا ہم انصاف کی امید رکھ سکتے ہیں پاکستان کی عدلیہ سے اور زینب تو واپس نہیں آ سکتی لیکن زینب جیسی اور کتنی بچیاں ہیں جو محفوظ نہیں ہیں اور میں حکومت سے اپیر کرتے ہوں کہ ایسی بچیوں اور ایسے بچوں کی حفاظت کے لیے ایسے قانون بنایا جائے تاکہ اگر ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ہمارے ماں باپ یہ امید رکھیں کہ ہم نے واپس آنا ہے کوئی باہر بیٹھا شخص ہمیں اپنی درندگی کا نشانہ نہیں بنائے گا اس کے ساتھ ہی اپنی میزمان عمرہ سجاد کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے رپورٹس ڈیس اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ